اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ وَلَمُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ موضوع گفتگو تعقیبات نماز نماز کے بعد مستحب ہے کہ مختلف اسکار میں نماز پڑھنے والا مصروف رہے لہٰذا سلام کے بعد جو سب سے پہلے مستحب عمل ہے وہ ہے تین دفعہ اللہ اکبر کہنا یعنی جیسے ہم نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے بعد مستحب ہے کہ تین دفعہ اللہ اکبر کہا جائے اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مستحب ہے وہ کیا کہ ہاتھوں کو انگلیاں بند کر کے اس طرح سے اور ہتیلیوں کا روح قبلے کی جانب ہو کانوں تک بلند کیا جائے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مستحب عمل ہے اب اگر تھوڑے سے ہاتھوں میں اس طرح سے حرکت ہو جائے تھوڑا سے انگل بدل جائے یا ہاتھ بلکل کان تک نہ آئیں تو بھی کافی ہے مثال کے طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس صورت میں بھی کہا جائے گا کہ ہاتھ کان کے پاس تک ہیں لیکن بہتر ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ایک مستحب عمل ہے نماز کے بعد اسی طرح سے اس کے بعد سلوات پڑھنا اور اسی طرح سے اللہ اکبر کے بعد سجد میں جانا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا اور کم ترین شکر کیا ہے اپنی زبان میں بدا کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہیں شکرن للہ یعنی شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ یہ بھی ایک اہم ترین تعقیبات نماز میں سے ایک تعقیب ہے مستحب ہے کہ جس حالت میں نماز ختم کی ہے اور اسی طریقے سے وضو کو بھی باقی رکھا جائے اس پوزیشن کو باقی رکھا جائے جس طرح سے بیٹھیں اسی میں رہیں اور تعقیبات پڑھیں جتنا ممکن ہو تلاوت قرآن مجید نماز کے بعد اسی طرح سے بعض اور دعائیں ہیں جو مفات الجنان اور دیگر کتب میں ہیں ان دعاؤں کو پڑھا جائے اور تعقیبات میں سے جو ایک اہم ترین عمل ہے وہ ہے تذبیحات حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ یعنی چونتیس دفعہ تھرڈی فور ٹائمز اللہ اکبر تینتیس دفعہ یعنی تھرڈی ٹری ٹائم الحمدللہ اور تینتیس دفعہ یعنی تھرڈی ٹری ٹائم سبحان اللہ اگر ان کی تعداد کو جانبوج کے کم اور زیادہ کیا جائے تو پھر ثواب تذبیح حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ کا نہیں ملے گا جو عدد اور ترتیب بیان کی گئی ہے اسی کے مطابق تذبیح کو پڑھنا ہے اگر بھول کے کم زیادہ ہو گئے تو وہ کی حرج نہیں ہے اسی طرح سے جواب تذبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا جو تذبیح آپ معمولاً استعمال کرتے ہوں تو ان کے دانوں کو بھی گنیں بعض دفعہ دانیں کم ہوتے ہیں بعض دفعہ دانیں زیادہ ہوتے ہیں ان کے دانوں کو پہلے سے گننا چاہیے بہتر ہے کہ تذبیح خاک شفا کی ہو کیونکہ خاک شفا کی تذبیح کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ میں بھی رہے تو تذبیح کا ثواب ملتا ہے اور شاید اصل وجہ یہ ہے کہ یہ وہ خاک ہے جس خاک پر دین اسلام کی بقا ہوئی اسی خاک پر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور انصار و قربان کیا اور آج دین جو باقی ہے وہ اسی خاک کی وجہ سے ہے پس اس خاک کا احترام بھی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی تذبیح ہے رہاوائتوں میں نقل ہوا کہ اگر کوئی تذبیح خاک شفا پر اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرے تو اگر وہ ذکر نہ بھی کر رہا ہو تو اس کو ذکر کا ثواب ملے گا تو بہتر ہے کہ تذبیح خاک شفا کی ہو لیکن اس کے لئے احتیاط بھی کرنی چاہیے اور پھر جانے توجہ دلائیں کہ تذبیح حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد میں اور ترتیب میں کسی قسم کا فرق جانبوج کے نہیں آنے دینا چاہیے اور اسی طرح سے کوشش کریں کہ ہاتھ پہ پڑھیں ہاتھ پہ پڑھنا انتہائی آسان ہے پس تصوری کرنا ہے کہ یہ تین لائنیں ہیں یہ تین انہیں بھی تین مانیں فائیو تھریزار ففٹین یہ پندرہ ہوگئیں پندرہ اس ہاتھ کی ہوگئیں یہ ہوگئیں تیس پس یہاں سے آپ شروع کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک انگلی پہ تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جب یہاں تک ہم پہنچیں گے اس کے مطلب ہے تیس ہوگئے چار دفعہ اور پڑھ لیں تو یہ ہوگئے تھرڈی فور پھر اسی طرح سے تیس اور تین دفعہ پڑھ لیں تھرڈی تھری پھر دوبارہ تیس اور تین دفعہ پڑھ لیں تھرڈی تھری یہ عادت بھی اگر ہاتھ پہ ڈالی جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے اس عدبار سے کہ ایک تو ہر جگہ جا کے جو تذبیر کے دانوں میں کمیت زیادتی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو تذبیر پر اثر پڑے گا اس سے بچ جائیں گے دوسرے یہ کہ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں کو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ کے لئے استعمال کیا اور ہم سب کو دوسرے کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں جو جو نعمت عطا کی ہے جس جس نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی معصیت میں استعمال نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی مخالفت میں استعمال نہ کریں چاہے وہ آنکھ ہو چاہے وہ ہاتھ ہو کیونکہ ان قریب ہم سب دنیا سے جانے والے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ جسم ہمارا خاک میں مل جائے گا فقط رو رہ جائے گی ہر ہر چیز کا حساب ہوگا اور سخت حساب ہوگا خطابا تباریف وطالہ سدواہك بحق محمد وآل محمد حمی ابن ذکر کی زیادہ سزیادہ توفیق طرف رمائے صل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین